اسلام علیکم دوستو میرا نام حسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل آسد یوٹیپ چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونی والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ احساسی مرجنس کیش پروگرام کے حوالے سے بہت ہی خاص اپڈیٹ آ چکی ہے جو کہ یقیناً آپ سن کے بہت خوش ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ احساسی مرجنس کیش پروگرام کے کارڈ کس طرح بنوا سکتے ہیں کس آپ اس میں جا کر بنوا سکتے ہیں یا پھر آن لائن کارڈ بنیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دو کہ احساسی مرجنس کیش پروگرام کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ احساسی مرجنس کیش پروگرام کی کارڈ بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دو کہ احساسی مرجنس کیش پروگرام کے جو آپ کو پیسی ایک مہینے میں ملیں گے یا ہر ماہ آپ کو پیسے دی جائیں گے تو میں بتا دا چلو کہ آپ کو تین ماہ بعد بارہ ہزار روپے دی جائیں گے جیسے بھی نظر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو بھی تین ماہ کے بعد یعنی اٹارہ ہزار روپے دی جاتا ہے جو کہ ان کو ہر ماہ چیہ ہزار روپے دی جاتا ہے تو اسی حساب سے ان کو تین ماہ کے بعد اٹارہ ہزار روپے دیے جاتے ہیں تو آپ کا بھی ایسا کارڈ بن جائے گا انشاءاللہ اس کا جلد ہی آغاز کر دیا جائے گا اور ہو بھی چکا ہے تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کے کارڈ بنے گا اور کہاں آپ کو جانا پڑے گا اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ کارڈ بنوا سکتے ہیں تو سب سے فہلے آپ نے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو سرچ میں لکھنا ہے رہبر تو آپ کو اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اسے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لکیشن کا آپشن مل جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے قریب جو بھی سنٹر بنا ہوا ہے آپ کا کارڈ بنے گا آپ کو قریب اس سنٹر میں چلے جانا ہے اور اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کر جانا ہے اور وہاں پر کچھ اور ڈیٹیل آپ سے مانگی جائے گی پھر آپ کے ہاں سروے کیا جائے گا جیسے سروے ہوگا تو پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا کارڈ بنے گا یا پھر نہیں بنے گا کیونکہ احساس مرجنسی کیش پروگرام کے کچھ ایسے افراد کے بھی فیسے مل گئے تھے جو کہ حالانکہ وہ اس پروگرام کے لئے مستحق نہیں تھے اور اس کے علاوہ کافی افراد مستحق تھے لیکن اس کو نہ اہل کر دیا گیا جن افراد کو اہل کیا جو اس پروگرام کے لئے مستحق بھی تھی تو ان کا یہ کارڈ بنا دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بھی نوٹفیکشن کو آن کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ